سلام علیکم میرین فیملی I hope you all are doing good day We are good with you الحمدللہ میں آپ مسئلہ مسئلہ کے کھانے کو بنای رہی ہوں سوچا کہ اوافر assets اپنی اچھی سامت دار سی ریسپی سیکھ رہنوں جس میں انکلوڑیڈا فاہیتہ ریپس اور یہ ساری ریسپی جب آپ کے افتار کے وقت اچھی ہیں خیر فاہیتہ ریپس ہیں امیدویڈا خیر خیر فاہیتہ ریپس پر اکھر ہنے میں آپ کو دینے والی ہوں بہت ہی امیزن بندے بچے بڑے چھوٹے سب ہی شوق سے کھائیں گے پوف پیسٹریز بہت ہی امدہ ریسپی ہے یہ اور ساتھ میں ہم بنائیں گے باکس پیٹیز تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں پوف پیسٹری کی ریسپیز یہاں پھر مکن میں میں نے تین پیاز کو اومنیڈر سٹائل کی کر کے چاپ کر کے ٹرانسلوسنٹ کرنا ہے دوسری طرف فون ہنڈر ایمل میرے پاس ملک ہے جس میں میں نے دو چمچے میدہ کونٹلور ڈال کے آپ اس کو پھیٹ لیں اچھے سے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اور پھر ٹرانسلوسنٹ آنین میں جو ہے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اب آپ اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا گھاڑا نہ ہو جائے گھاڑا ہونے پر حضبز آئے گا آپ نے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور نمک اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں جب یہ تھوڑا گھاڑا ہو جائے گا تو جیسے ہمارا بن جائے گا لیکن تھوڑا تھک ہونا چاہیے تو اس میں اب ہم نے یہاں پہ میرے پاس ہے شریڈڈ چکن بوائل یہ تقریباً تھی میرے پاس تین سے چار جو ہے آپ سمجھیں چکن بریسٹ ہے میرے پاس گونلس جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے تو آپ اس میں فریشلی چوب پارسلے ڈالیں کیا امدہ یا آپ کو فلیور دینے والا ہے فریشلی چوب پارسلے کے ساتھ مزہ ہی آ جائے گا تو چلیے یہاں پہ میرے پاس پف پیسٹری کی شیٹس ہیں آپ کو اسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں آپ ویڈ کی لیں لو فیٹ لیں جو دل چاہے لیں تو یہاں پہ پیسٹری کی شیٹس کو ہم سب سے پہلے لیں گے میں آپ سب کو آتی ہوں گی بنانے اور اب بہت اچھے اچھی ڈیزائن سے بھی بنا سکتے ہوں گے میں آپ کو ایک نارمل سیمپل سا ٹرائنگل بنانا سکھا دیتی ہوں تو آپ نے دل کھول کے فیلنگ آپ نے اندر بڑھنی ہے جتنی زیادہ فیلنگ ہوتی ہے وہ اتنے ہی مزہ دار لکھنے اتنی بھی نہیں کہ باہر نہیں کر آئے تو خیر آپ نے اوپر سے ایک پوائنٹ سے لے دوسری پوائنٹ کی طرف لے کے آنا ہے اس کو پف پیسٹری کی شیٹس کو ایک ٹرائنگل شیپ دیتی ہم نے آبے اس کے بعد میں فوک کی مدد سے اس میں تھوڑا سیسے ڈیزائن کر دوں گی اور یہ ہے کہ اس طرح سے فیلنگ باہر بھی نہیں نکل گی اور وہ تھوڑا سی ٹھہر جائیں گے تو اب آپ ان کو میک انڈ فریز بھی کر سکتے ہیں یعنی ہاں مجھے تو آج ہی بنانے تھے تو اس طرح سے یہ میرے سارے پوف پیسٹری تیار ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں ایک انڈا لے لوں گی ایک انڈے کو توڑیں اور اس کو اچھے سے پھیٹ لیں آپ چاہے دوسروں سے دودھ ڈال کے بھی پھیٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اسی پھیٹ لیا تھا اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہم ایگ واش دیں گے ایگ واش سے کلر جو ہے بہت ہی پیارا اندہ سا براون سا کلر آ جائے گا اب اوپ اچھے لگیں گے کورنجی تھوٹے تیل بھی ڈال دو تو وہ بھی اچھے لگتا ہے تو خیر یہاں پہ ہی ہماری پوف پیسٹری سیار ہو گئی ہیں انڈے آر ریڈی تو بیک چلی ہم دوسری ریسے بھی کی طرف آتے ہیں اور یہ بھی پوف پیسٹری سے ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ کونز ہیں جو کہ آپ کو پانچ ریال دس ریال والی شاپس آسانی سے مل جاتی ہیں تو یہ میں نے لینی ہے سٹیل کی ہیں اب یہ پوف پیسٹری کو میں نے تین پیسز میں ایک کو کاٹ کے اس طریقے سے میں نے اس کے اوپ پر رول کر دیا جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں اب دے آر ریڈی تو بیک اور میں ان کو ایر فرائر میں رہ دوں گی ایر فرائر میں پوف پیسٹری بہت اچھی بنتی ہے اس کی فیلنگ کے لیے ہم نے کیا کرنے ہی آبے میں پس بریم وپ ہے آپ وپن کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بریم وپ یوز کریں تو شگر ڈالنی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس وپن کریم یوز کریں تو اس میں تھوڑی سی آئیسنگ شگر جائے گی تو خیر یہاں پہ چار پانچھے تقریب میں نے کریم چیز کی کیوبز بھی ڈال دیا ہے اور آدھا پیکٹ کریم بھی ڈال دی تھی تھوڑا سا دود ڈال دیا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سی بپ کر لیں کہ سٹف پیکس فرم ہو جائے تو یہاں پہ میں اپنی پف پیسٹریز جو ہے بیک کرنے کو رکھ دی ہیں تو اب یہاں پہ دوسری جیسے بھی شروع کرتے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں فہیدہ ریکچس کے لیے ہم نے تھوڑے سلسنگ رکھے ہم نے ڈال دی ہے چکن چکن جیسی اپنا کلر والر سب چینج کر لے گی تو اس میں پیپری کا اور میں نے ڈال مرچ ڈالی ہے یعنی کہ کیا کہتا ہوں چلی پاورڈر، بلیک پیپر، وائٹ پیپر، سالٹ ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم نے پکا لینا ہے تب سارا پانی ہوئی خوش ہو جگا تو آپ نے اس کے اندر دو عدد پیاز اور دو ہی ہم نے کپسکم ڈال دی ہیں آپ کو اسی بیویل پر پیوز کر سکتے ہیں ریالو گرین ساری ہی اچھی لگتے ہیں میرے پاس گرین تھی تو میں نے فیرحال سے گرین ڈال دی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ کک نہیں کرنا ہے ورنہ ویجیٹیبلز پر سوفٹ ہو جنگی اور وہ اچھی نہیں لگتے ہیں فہیتہ ریپس میں ہمیں توڑی سی کرسپی ویجیٹیبلز چاہی ہیں تو یہ آرموسٹ رن ہے ابھی صحیح فیلنگ بہت متے کی لگ رہی ہے تو اب میں اس کے اندر مایونیز یا گارلک سوس جو بھی آپ کا پسندیدہ سوس ہے جو بھی آپ کو اندر ڈپ پسند ہے آپ وہ ڈال لیں اور پھر اب اس کے اندر ہم فیلنگ کریں دل کھول کے فیلنگ ڈالیں کنجوسی نہ کریں اس میں کنجوسی اچھی بات نہیں ہو دی تو ہم بھی دل کھول کے یہاں پہ جو ہے سینڈوچ اس میں اپنے خوب ساری ہم نے چکن ڈالی ہے اب یہاں پہ میں موسٹ ریلہ چیز ڈال ہوں کمپلیٹلی آپشنل ہے موسٹ ریلہ چیڈر نہیں ڈالیں نہ ڈالیں ڈالیں گے تو بہت ہی مسے کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو اب یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ ہمارا ریپ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور میں نے سارے ریپس تیار کرنی ہیں دوسری طرف میں نے گریل پین میں تھوڑا سپٹر ڈال دیا تھا اور یہ جو میرے ریپس ہیں ان کو میں گریل کرنے کی نہیں ہے فرائی پین میں ڈال دوں گی میک شو کہ آپ کا پین ہے وہ گرم ہوں تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ بہت ہی زبادر سے اور اچھے سے آئیں اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کیا از اپردس ریپس لگے رہے ہیں اگر آپ اسے میں ہم ویری سوری ہیں ضرور بنا لیے گا تاکہ بھی کریونگز پوری ہو جائیں تو خیر ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھئے یہ جو دوسرا مائبس پف پیسٹری جو کونز میں ہم نے بنائی تھی کریم پف کے لیے دکھئے کی کتنے آرام سے یہ ماشاءاللہ نکل آتی ہیں جو بھی فیلنگ تھی پائپنگ بیگ میں ہم نے کی اور ہم نے اس کے صدقے سے فیل کر لیا اس کے بعد آپ اپنی پسند کی کوئی سے بھی فیوٹس میں یوز کر سکتے ہیں مینگو پی آج کل سیز دینے تو اچھے لگیں گے یہاں پہ میں نے سٹرابری اور بلو بیری لیے دونوں کا پہت اچھا کومینیشن ہے دیر جسٹ کو پرفیکٹ ویڈ ایچ ایڈر ان دیر آر ڈن لاسٹ میں اب ہم بنانے چلے ہیں باکس پیٹیز جس کے لیے ہم نے جو ہے تیل میں لسانت رکھوں تو ایسا ساتھے کر دیا اب میں نے یہاں پہ چکن ڈالی دی جو کے کیوبز میں تھی ریڈ پیپر ڈالی ہے یہاں پہ میں نے کرسٹ چیلی ڈالی ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر تھوڑے سا کیومن اور کورینڈ پاؤڈر بھی ہیں اور سالٹ ساتھ میں بھی ہاں پہ میں جو ہے ہارٹ ساوٹ ڈال رہی ہوں آپ چیلی گارلک ساوٹ بہت سے ڈال سکتے ہیں پیس اور کیرٹس میرے پاس فروزن ہیں آپ کے پاس سکر فریش ہے تو فریش ڈال دیں ریپیس کیرٹس اور یہ ساری چیزیں پک جائیں گی چکن ویکن تو اب میں اس میں ایک سے دو چمچے میں نے مسترڈ پیس کے شامل کر دی ہیں اب یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں آپ نے سایٹ پہ رکھ دی اب ہم نے وائٹ ساوستہ یار کرنا ہے جس کی نہیں ہے میں نے یہاں پہ مکھن دی ہے مکھن میں میں دو سے تین چمچے میں ڈال رہی ہوں میں دیکھیں میں دیکھیں کچھ ہوئے ہم نے اچھے سے بھون لینا تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں دیکھیں کچھپن ختم ہو چکے اگر آپ اسے بٹے کی اثر ہوئے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اب اس سٹیج پہ میں اس کے اندر دودھ شامل کر دوں گی فل کریم دودھ لیں گے تو زیادہ اچھ ہے موسکٹے زیادہ اچھا آتا ہے ورنہ لو فرسے بھی کام چلی جاتا ہے تو خیر یہاں پہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے اور اب میں اسے تب تک اس کو وسک کرتی رہوں گی جب تک یہ جو ہے پورا ایک مکسچر نہ بنجھے جیسے وائٹ ساؤس ہوتا ہے اور اس میں کوئی لمب نہ ہو اب ہم اس میں بلیک پیپر اور یہاں پہ وائٹ پیپر ہے اور سالٹ ہی چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں یہاں پہ میں بس اور اسے ایتھالین سیز نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپشنل ہے میں نے کوئی بھی ٹرائی ہرپس لے لے اسے اچھا جو ہے ارومہ اور فلیور آجاتا ہے ساتھ میں میں نے پیپرکہ ڈالا ہے مجھے بہت پسند ہے تو اس لے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم ہند فل آف چیز ڈالیں گے موسریلہ چیز ڈالی ہے میں نے موسریلہ چیز کے ساتھ میں یہاں پہ کچھ چیرچیز بھی ڈالوں گی موسریلہ چیز ہوتا ہے چیرچیز دونوں کا اپنا اپنا ایک اگلا فلیور ہے جو فلیور فل ہے وہ چیرچیز ہوتی ہے موسریلہ چیز سے تو وہ جو ہم کہتے ہیں تار بنتا ہے وہ بنتا ہے مرنہ زیادہ فلیور چیز میں ہوتا ہے خیر دونے ہی اپنی جگہ بہت اچھی ہیں تو یہاں پہ میں نے موسریلہ چیڈر دونوں چیز میں سے شریڈ کر کے ڈال دی ہیں اور ہم اس کو تب تک کک کریں گے جب تک ساری چیز ہماری ملٹ نہ ہو جائے اور آپ آئی سا ایسا دیکھیں گے کیا مزیدار چیز سوٹ سے بنائیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہے آپ جب اس کو لفٹ کر رہے ہیں اوپر تو کیا زبردست اس کا تار بن رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ میں بتا رہی ہوں یہ شوٹ ٹرائی دس ریسیپی بہت مزید کی ریسیپی سے ساری کی ساری تو اب اس کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس چکن تھی وہ ہم نے ساری جو ہے اس میں ڈال دینی ہے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ یہاں اور اب دیکھ سکتا آپ یہاں پہ زبردستہ چیزی چکن مکسچر ہمارے تیار ہو چکے اب ہم نے اس کے تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ ٹھک ہو جائے گا پھر آپ اس کے جو ہے باکس پیٹیز بنائیں آپ لوگوں کو آتے ہی ہوں گے بنائیں میری ریکارڈنگ تھوڑی سی درودہ ہو گئی تو خیر جو ہے یہاں پہ سالے باکس پیٹیز ہمارے تیار ہیں اور پھر آپ ان کو فرائے کریں اور میک ان فریس ایسے پیئے اگن یہاں پہ جو ہے مجھے جلدی جو ہے افتار باکسز بنانے تھے تو میں آپ کو ان ڈیٹیل ویڈیو نہیں دکھا سکی یہاں پہ باکس پیٹیز کو میں نے جو ہے بنا کے ان کو بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا اندر سے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی شاندار ہیں بہت ہی مزیدار ہیں چیزی فلیور ہے بہت ہی زبردست ماشاءاللہ تو یہاں پہ باکس پیٹیز ہیں ہمارے پاس چکن پیٹیز ہیں اور ہم نے بنایا ہے فہیٹا ریپز کریم رولز ساتھ میں کچھ حجور ہیں اور یہاں پہ ہمارے افتار باکسز تیار ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساری ریسپیز کیسی لگیں اور آپ سے ملتی ہوں میں اگلے ولوگ میں اور بھی مزیدار ریسپیز لے کے آنگی یا کوئی ولوگ لے کے آنگی تب تک ہی نہیں اللہ حافظ سلامہ